پروپیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کتنے طلبات کو بلکمیل کیا تو انہوں نے جواب دیا تعداد یاد گوملی انورسٹری کا گریڈ 21 کا دین پیکلٹے آپ سلامیات کا پروپیسر صلی اللہ علیہ وسلم پولیس کے دین گنٹہ ترتیش میں فر فر گناہوں کا اطلاف کرنے لگا ہے پروپیسر کا کہنا ہے کہ وہ گزشتر دس سال سے طلبات کو بلکمیل کر رہا ہے کتنے لڑکیوں کو بلکمیل کر چکا ہے دادا دیا تھا پروپیسر نے بتا دیا عام طور پر وہ طلبات کو فیل کرنے کی دمکی دے کر فیفر میں فیل کر کے یا نمبر بڑھانے کا لالج دے کر وہ واردات کرتا تھا پروپیسر نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جامعہ کے بعض اعلی اعتداروں کی اسے امایت حاصل دی بعض مخصوص طلبات کو دیگر اعتداروں کے پاس بیجنا تھا اس لئے ان کے خلاف اگر کوئی شکایت آتی تو اسے دبا دیا جاتا پروپیسر کا کہنا تھا کہ اسے تین آلہ ترین اعودیت اس لئے دیئے گئے کہ یہ راز باہر کسی طرح بھی نہ نکلی پروپیسر کے کرتود ایک سٹنگ آپریشن میں سامنے آئے پر جامعہ کے بعض اعلی اعتداروں میں خوف کے کیفیت ہے جامعہ کے دو پروپیسروں نے اتوار کے روز پولیس آراست میں پروپیسر سے ملاقات کی انویسٹری نے ایک اعلامیات جاری کیا ہے جس میں پروپیسر کو برطرف کرنے کا اعلان کیا گیا ایک پولیس آج سر کا کہنا تھا کہ یقین ہی آتا کہ ایک اعلی تعلیمی داری میں ملی بگت سے ایسا گناونا کیر سالو سال سے کیرا جا رہا ہے اور متدد شاکایات سامنے آنے کے باوجود اس بازدر شخصیت کے خلاف یونیورسٹری نے کروائی نہیں کی اس آمام میں بہت سارے نگے ہیں یاد رہے کہ جامعیات میں یہ پھیلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بلوستان یونیورسٹری میں اس قسم کے واقعے اوچ گئے ہیں اور اس کے ہی اپائین ابی تستی کی اور بعد میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لئیم لیا گیا اور اس سے پہلے جیو آئی کے مولوی آتا اللہ خان نے پشاور میں اپنی ہی اسکولز میں کم سے کم ایسی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور پھر عدالت نے اس کا اعتراب بھی کیا جویائے کے کاری شمس نے ایک اور عالم کے ساتھ مل کر ایک ہی بچے کے ساتھ سو مرتبہ زیادتی کی ڈین اے بھی میچ ہوا یہ خدشہ بھی ہے کہ زیادتی کاشکار بچوں کی تعداد کھیں زیادہ ہے آج پروپیسر سلاودین کی پچاس لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی سامنے آئی اس سے پہلے اس پر انزاماتیں اور والدین نے بھی شکایت کی لیکن اس وقت اکرم دورانی نے معاملہ دبا دیا تھا یہ تو ذرا بڑی نویت کی وہ واردتی ہے جو سامنے آگئی پرنا ان ظالموں کے آتوں روزانہ نجانے کتنے بچے ریپ کا شکار ہو جاتے جب آلات اس نیچ پر پہنچ جائے کہ تعلیمی اداروں میں بھی حضرت محفوظ نہ رہے تو اس سے برے آلات کچھ نہیں ہو سکتے مجموعی طور پر معاشرہ طاقتور سے بار بار ظلیل ہونے کے بعد اپنی حضرت نفس سے محروم ہو چکا ہے اگر حکمت برجستان انوستری واقعے کے خلاف سخت ایکشن لیتا تو حاج اس حد تک استاد اور تعلیمی ادارے بدنام نہ ہوتے اس سے نہ صرف استاد بدنام ہوا بلکہ طلبہ بھی اپنی استاد کو منبی نظر سے دیکھنے لگا یہ مسئلہ تمام تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہے صرف جنسی آراسمنٹ نہیں بلکہ اور طریقے سے بھی حراز کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کی نام پر چکنگ سے آراز کی جاتی ہے امتحان میں پیل کر کے حراز کیا جاتا ہے اعلیٰ و کام کی جانب سے اس سنجیدہ مسئلے کو زیر بیس نلانا ایک مائز کن عمل اتنے بڑے پیمانے پر غیر اغلاقی اور غیر کانونی سرگرگرگی سرزد انہیں کے باوجود انتظامیہ کے جانب سے تحقیقات کرنے کی بجائے مسئلسل غیر سنجیدگی اختیار کر کے بے حسی کا مظایرہ کیا جا رہا ہے یہ ایک آقیقت ہے کہ رونما ہونے والے واقعے پر طالب علموں کے سخت بیزتی کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی تسلسل کا نیم راہ چوننے پر مجبور کیا گیا موسیقی